ہلو جی ویلکم اسلام علیکم میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ملٹری پاور 2021 طاقتور ہے پاکستان کتنا لنک دسکرپشن میں چلی بنا دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ دی ویڈیو نا ڈیفنس فیلڈ کے موزد ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 2021 میں پاکستان آرمی کتنی طاقتور ہو چکی ہے اور پاکستان آرمی ائر فورس اور نیوی میں کون کون سے کترناک حطیرہ کو شامل گیا جا چکا ہے اور وہ کتنے جدید ہیں سو لیٹس ٹارٹ جاننا ہے مجھے بھی دیونا ہے دوستو پاکستان مسلم دنیا کا واحد ملک ہے جس سے ہر گھر مسلم ملک تباہ کرنا چاہتا ہے جیسے کہ امریکہ اسرائیل اور انڈیا وغیرہ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیگلر پاور گھنٹری ہے اور پاکستان انڈیا امریکہ اور اسرائیل کے مسلمانوں پر ڈھائی جانے والے ظلم و ستم کے خلاف بولتا ہے اور اب تک پاکستان نے دشمن مالک کو کئی بار تگنی کا ناچ بھی نہ جایا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام دشمن مالک اپنی فوجی طاقت کو پہلے سے کئی گنا بڑھا رہے ہیں اور اپنی ملٹریز میں بہت سے نئے اتھیاروں کو بھی شامل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی آرمی میں نئے اتھیاروں کو شامل کرنا پڑتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں کہ دوہزر اکیس میں پاکستان کتنا طاقتور ہو چکا ہے تو دوستو دوہزر اکیس میں گلوبل فائر پاور کی آتادو شمار کے مطابق پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ٹویل پوینٹ ٹو سیون فائیب بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ پاکستان پوری دنیا میں طاقت کی لحاظ سے نمبر ٹین پر آ چکا ہے پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن 22 کروڑ 35 لاکھ افراد پر مشتمل ہے جن میں سے 9 کروڑ 61 لاکھ مرد اجرات ہیں دوہزر اکیس میں پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی 270 بلین یو ایس ڈالر تھی مگر ممکنہ طور پر دوہزر اکیس کے آخر تک پاکستان کی جی ڈی پی 310 بلین یو ایس ڈالر تک پہنچ جائے گی پاکستان کے ٹوٹل فوجیوں کی تداد 17 لاکھ چار ہزار ہے جن میں سے ایکٹی فوجیوں کی تداد 6 لاکھ چوون ہزار اور ریزر فوجیوں کی تداد 5 لاکھ پچاس ہزار ہے پاکستان آرمی اس وقت 2680 جنگی ٹینک سے استعمال کر رہی ہے جن میں وی ٹی فور، الکھالید وان، الکھالید ٹو، الزرار ٹینک، ٹی ایٹی یو ڈی، ٹائپ اٹی فائیو، ٹائپ ہفٹی نائن اور ٹائپ سکسٹی نائن ٹینک شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان آرمی پروجیٹ عظم کے تحت دنیا کا سب سے قدرناک الہیدر ٹینک بھی تیار کر رہی ہے پاکستان آرمی کے پاس آرمر وحیکل کی تداد 9635 ہے جن میں الفہت، ایم وان وان تھری، بی ٹی آر سیون ٹی، ہورٹی سیسٹی فور سکارٹ، ڈرائگن ٹو، ایم نائن زیروان آئی ٹی وی، میکس پرو، کیسپر، کیرپی اور کوزر جرو جیسی جدیترین آرمر وحیکل شامل ہیں پاکستان آرمی کے پاس سیل پرپیلڈ ویڈزر کی تداد 439 اور ٹاوڈ ویڈزر کی تداد 1690 ہے جن میں ایم ایک سو داز، ایم ایک سو نو، ایم ایک سو پندران، پینٹر گان، ایم ایک سو اٹھانوے اور ایم ایک سو ایک جیسی قدرناک ویڈزر شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان آرمی اے ون ہنڈرڈ، اے تری ہنڈرڈ اور کے آر ایل ایک سو بائس راکٹ پرجیکٹر کو تین سو تیس کی تداد میں اپریٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ دوستو پاکستان نے ممکنہ طور پر اپنی آرمی میں فتح ون مزائل کو بھی شامل کر لیا ہے جس کا پاکستان نے دوزر اکیس کے شروع میں تجربہ کیا تھا آپ دوستو چونکہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن امریکہ، انڈیا اور اسرائیل ہیں اور یہ تینوں مالک کی نیوکلر طاقت رکھتے ہیں اور ان کے پاس کئی مزائل بھی موجود ہیں تاہم ان دشمن مالک کے مزائلوں وغیرہ سے نبٹنے کے لیے پاکستان آرمی کئی طرح کے مزائل ڈیفینس سسٹم کو اپریٹ کرتی ہے جن میں سے چاند ایک یہ ہے ایف ایم نائنٹی ڈیفینس سسٹم ایف ایم نائنٹی جس کا دوسرا نام ایچ کیو سیون ہے یہ ایک شارٹ رینج مزائل سسٹم ہے جس کو چین نے انیس سوسی میں ڈیویلپ کیا تھا اس کے ایک ٹیلر ویہیکل میں چار مزائل اور ایک ریڈار فیٹیڈ ہے یہ مزائل تین میٹر لمبے ہیں اور ان کا وزن 84 کلو گرام تک ہے یہ مزائل سالیڈ فیول راکٹ پر مشتمل ہے جو کہ اس مزائل کو 900 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ مہیا کرتا ہے اور اس مزائل کی رینج 15 کلو میٹر تک ہے جبکہ یہ سسٹم ہیلیکیپٹر ائرکرافٹ کروز مزائل ایل ٹو گرونڈ مزائل اور انٹی ریڈییشن مزائلوں کو 15 کلو میٹر سے زیادہ رینج تک انگیج کر سکتا ہے اس سسٹم کی کم سے کم رینج 700 میٹر ہے جبکہ اس مزائل کی سروے سیلنگ 6 کلو میٹر ہے یعنی یہ مزائل 6 کلو میٹر کی اچھائے تک 15 کلو میٹر زیادہ اور کم سے کم 700 میٹر کی رینج تک ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے اس سسٹم کی ہر ایک مزائل میں 15 کلو گرام کا ہائی ایکسپلوسی وار اڑھتا ہے جبکہ اس سسٹم کو چلانے کے لئے تین فوجی درکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ سسٹم کی ریڈار کی رینج 25 کلو میٹر تک ہے اس کے ریڈار ایک وقت میں 38 ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جبکہ بے ایک وقت 24 ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اور یہ ایک فورید ایکشن والا انتہائی زبردہ سام سسٹم ہے جو کہ لوگ فلائنگ ٹارگٹ کے لئے تو سیدھی سیدھی مو سمجھا جاتا ہے پاکستان میں اس سسٹم کے اس وقت پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی یوز کر رہی ہیں اس کے علاوہ پاکستان آرمی ایچ کیو سکسٹین ڈیفنس سسٹم کو بھی یوز کرتی ہے جو کہ ایک شارٹ ٹو میڈیم رینڈ ڈیفنس سسٹم ہے اس سسٹم کی ایک بیٹری لانچر سسٹم کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سرچ ریڈار وہیکل اور ٹریکنگ یا گائیڈنس ریڈار وہیکل پر مشتمل ہے اس سسٹم کی ایریل ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی رینڈ چالیس کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ لو فلائنگ ٹارگٹ کو بھی ہٹ کر سکتا ہے جس کی کم سے کم رینڈ چار سو میٹر ہے اس کے علاوہ یہ کروز مزیل کو ساڑھے تین کلومیٹر سے لے کر بارہ کلومیٹر تک آسانے سے ہٹ کر سکتا ہے اس کی ریڈار کی ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی رینڈ ایک سو چالیس کلومیٹر تک ہے اور یہ سسٹم ایک ساتھ ایک سو چوالیس سے زیادہ ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جبکہ یہ سسٹم ایک وقت میں چوالیس ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے پاکستان آرمی کے پاس اس سسٹم کی پانچ بیٹرییاں موجود ہیں جو کہ دوہزر اٹھارہ سے سرویس میں شامل ہیں دوستو پاکستان کے پاس کوئی لانگ رینڈ دیفنس سسٹم تو نہیں ہے مگر پاکستان ریشن ایس 400 اور چینہ کے ایف ٹی دو ہزار ڈیفنس سسٹم میں دلچسپی لے رہا ہے اور ممکنہ طور پر انہی دو ڈیفنس سسٹم میں سے کوئی ایک ڈیفنس سسٹم پاکستان آنے والے وقت میں اپنی آرمی میں شامل کرے گا اس کے علاوہ دوستو پاکستان آرمی دو اٹیک ہلیکیپٹر بیل ای ایچ فان ایف کوبرا اور مل ایم ایڈ ونٹی فور کو بھی استعمال کرتی ہے ایپٹر بھی یوز کرتی ہے جن میں ایر باس ایچ ون ٹونٹی فائم مل ایم ای سیونٹین ایرو سیپٹائل ایش تری این تھریٹی بیل چار سو بارہ اگستہ ویس لینڈ ایر ڈیبل ایون تی ٹی نائن ایرو سیپٹائل ای ایش تری این فیفٹی بیل دو سو چھے اور بیل یو ایچ ون قابلے زکر ہیں اس کے علاوہ پاک آرمی کی طرح کی پسٹل بھی یوز کرتی ہے جن میں بیریٹا 92، ایس آئی جی سور پی 226، ایس آئی جی سور پی 229، گلاک 17، گلاک 19 اور ایس کیو پی 7 جیسے کترناک پسٹل شامل ہیں اس کے لیوہ پاکستان آرمی ایس کے ایم پی 5 اور ایفن پی 97 مچین گنز کو بھی یوز کرتی ہے اور اگر بات کرے پاکستان آرمی کے اسالٹ گنز کی تو پاکستان آرمی ایس کے جی 3، ٹائپ 56، ایم فور کربائن، سٹیر آگ اور ایس آئی جی ایس دی 550 اسالٹ گنز کو بھی یوز کر رہی ہے جبکہ پاکستان آرمی ایس دی ایم آر ایم کے وان، پی ایس آر نائٹی، ایس ایس دی سکسٹی نائن، ایس ویڈی، آرٹک وارفیر، بیرٹ ایم ایٹی ٹو اے وان اور اور بھی یہ رینج ماسٹر سنائپر گن کو بھی یوز کرتی ہے تو چلیئے اب بات کرتے ہیں پاکستان فضائیہ کے بارے میں پاکستان فضائیہ اس وقت 357 جنگی تارے، 90 اٹیک ائرکرافٹ، 48 ٹرانسپورٹ تارے، 510 ٹرینر ائرکرافٹ، 24 سپیشل میشن ائرکرافٹ، 4 ٹینکر ائرکرافٹ اور 331 الیکیپٹر کو بھی یوز کر رہی ہے جن میں سے 35 اٹیک الیکیپٹر بھی شامل ہیں دوستو بیسے تو پاکستان فضائیہ کے سبی فائٹر تارے ہی اپنے دشمنوں کے دچیاں اڑانے میں ذرا برابر بھی قصر نہیں چھوڑتے مگر پاکستان فضائیہ کے جیسیونٹین تنڈر اور میراج 3 بھارت کے لئے وہ بینہ خواب ہیں جو ہمیشہ مودی جی اور انڈیل میلٹری کے لئے دردے سر بنا رہتا ہے کیونکہ دوستو پاکستان کے یہ کارے اپنے ساتھ رات ایم کے وان اور رات ایم کے دو میزائلوں کو بھی کیری کر سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ایک نیوکلر میزائل ہے اور یہ میزائل سافسونک رفتار سے پرواز کرتے ہیں اس کے علاوہ رات میزائل ستیرت میزائل ہے یعنی اسے ریڈار پر دیکھا نہیں جا سکتا اب جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ انڈیا پاکستان کے میزائلوں وغیرہ کو ٹارگٹ بنانے کے لئے ریشیا سے کئی ملین ڈالر لگا کر اس 400 ڈیفینس سسٹم کو خرید رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈیفینس سسٹم واقعی دنیا کا جزید ترین ڈیفینس سسٹم ہے جو دنیا کی کسی بھی میزائل اور ائرکرافٹ کو تباہ کر سکتا ہے مگر دوستو یہ ڈیفینس سسٹم رات میزائل کے سامنے آ کر ٹوس ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو جب بھی کوئی ریڈار پاکستان کی رات میزائل کو ڈیٹیک کرنے کے لئے سگنل بھیجے گا تو یہ مسائل ان سگنلز کو اپنے ہی اندر جذب کر لے گا جس کے باعث وہ سگنل باپس ریڈار تک نہیں پہنچ پائیں گے اور اس طرح پاکستان آسانے سے رات میزائل کا استعمال کرتے ہوئے دشمر پر آسانے سے حملہ کر سکتا ہے دوستو پاکستان فضائے میں فیلحال ایف سکسٹین فائٹن فالکن جیف زیونٹین تھنڈر بلاک بان بلاک ٹو اور بلاک تھری ڈیزارٹ میرائی تھری ڈیزارٹ میرائی فائیو اور ایف سیون جنگی طرح اپنی قدمات دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اگر فیوچر تیاروں کی حوالے سے بات کریں ذاتی مانا ہے کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان ایمرجنسی میں چینہ سے جیٹین سی ہی کھرید دے گا آپ کیا سوچتے ہو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کا تو چلیے اب بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کے بارے میں پاکستان نیوی فیل وقت آٹ فرائی گیٹس دو کرویٹس نو سیم میرین انتالیس پیٹرول ویسل اور تین مائن ورفیر بغیرہ کو یوز کر رہی ہیں تاہم اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی اپنے پروجیٹ ہنگوز پر بھی کام کر رہی ہیں اس پروجیٹ میں پاکستان نیوی اپنے لیے دنیا کی آٹھ سب سے قطرناک ترین سیم میرین کو تیار کر رہی ہے اس کے علاوہ ترکی پاکستان نیوی کے لیے جدید ترین ملگم وارشیپ کو بھی تیار کر رہا ہے اب دوستو چونکہ کسی بھی نیوی کی ریڈ کی ہڈی اس کی سیم میرین کو سمجھ جاتا ہے اس لئے چلیئے بات کرتے ہیں کہ پاکستان نیوی کے پاس کون کون سی مرین موجود ہیں اور ان میں سے کون سی مرین زیادہ طاقتور ہیں تو دوستو پاکستان نیوی فلحال دو کلاس کے سم میرین کو یوز کرتی ہے جن میں سے ایک اگسٹا نائنٹی بھی کلاس ہے جس میں پی این ایس کھالید، پی این ایس ساتھ اور پی این ایس ہمزہ سم میرین آتی ہیں جبکہ دوسری اگسٹا سیونٹی کلاس ہے جس میں پی این ایس اشمیت اور پی این ایس ارمت ساممرین شامل ہیں تاہم دوستو پاکستان نیوی کی اگسٹا نائنٹی بی کلاس کی اب دوزے زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ یہ تینوں ہی بابر تری مسائل کو فائر کر سکتی ہیں اور یہی وہ تین ساممرین ہیں جن کے پاس پوری بارتی نیوی کے ہوش اڑے رہتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ انڈیا کا ڈیفنس وجڈ پاکستان آرمی سے ساتھ گنا زیادہ ہے لیکن پھر بھی پاکستان آرمی ہر بار انڈیا کے آرمی پر باری پڑ جاتی ہے آخر کیوں؟ تو دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سمارٹ تھنکنگ جیسے کہ دوستو انڈیا اربو ڈالر لگا کر بڑے بڑے خطرناک اطائروں کو کریتا رہتا ہے اور پاکستان سمارٹ تھنکنگ کا مزارہ کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا تھیار بنا کر انڈیا کی کئی اربو ڈالر پر پانی پھیر دیتا ہے جیسے کہ انڈیا نے اربو ڈالر لگا کر کول سٹار ڈاکڈرائن بنائی تاکہ وہ پاکستان کو ختم کر سکے مگر پاکستان نے ایک چھوٹا سا نسر میزائل بنا کر انڈیا کی پوری کول سٹار ڈاکڈرائن پر پانی پھیر دیا تو بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو پاکستان کے اطائروں سے متعلق کافی کچھ انفارمیشن مل چکی ہوگی بہت ہی خطرناک خطرناک چیزیں دیکھنے کو ملی چاہے وہ ٹینکس ہوں گاڑیاں ہوں اور ملیٹری والے جو ہاتھیار ہوں بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنے کو ملی اور ہیلیکوپٹرز مجھے بڑے بڑیا لگتے ہیں مطلب آرمی وغیرہ جو ہیلیکوپٹرز ہوتے چاہے کہ وہ کہیں کے بھی ہو لیکن مجھے بڑیا لگتے ہیں اور اس میں دیکھے تو اور زیادہ بڑیت لگے ہیلیم سے ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر جانا مطلب بہت پیارے سے بڑیا سے لگتے ہیں مطلب وہ ہیلیکوپٹرز اور ان کی پاور ان کے سپیسیفیکیشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی نیکس لیویل ہوتے ہیں کیونکہ وہ نورمل ہیلیکوپٹرز جیسے نہیں ہوتے ہیں بہت خطرناک خطرناک چیز ہوتے ہیں فتح ون کر کے کوئی مسائل کو نئی مطلب وہ اس کو شامل کیا ہے جو ٹیسٹ ویس لیا ہوگا شاید ٹیسٹ ویس کی شروعات میں ٹیسٹ لیا ہوگا اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے انڈ لاسٹ میں جو بتایا نو نے چائنا سے کچھ جی ٹین سی کر کر پلین ہے شاید ائرکرافٹ لڑا کو بمان جو ہے وہ لینے کی شاید بات چل رہی ہے جیسا کہ نو نے بتایا تو بہت کچھ انٹری ہو رہی ہے بہت کچھ ہے ابھی جیسا کہ اس میں دیکھنے کو ملا اتنے اتنے سارے مطلب نہ مجھے یاد نہیں رہ گئے لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جو دکھاتی ہیں کہ پاور ایک ڈیفینس کے لیے خود کی ڈیفینس کے لیے وہ کتنی ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں سے ٹولی جاتی ہے ناپی جاتی ہے جو کی اس میں دیکھنے کو ملی سب مارینز تھیں بہت ساری اور کچھ بن رہی ہیں جہاز جو ہے وہ ترکی شاید بنا رہا ہے پاکستان کے لیے جو انہوں نے بتایا تھا تو وہ بھی چیزیں ہیں جو اور آنے کو ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پاتا چلتا ہے کہ پاور کتنی ہے اور کتنی بڑھ رہی ہے اور پرمارو کی جو ہے پاور وہ بھی ہے انہوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کمزور تو نہیں ہے پاکستان لیکن جو ابھی انہوں نے ایک لسٹ بتائی تھی کہ ٹاپ ٹین میں آگیا ہے شاید پاور فول جو کنٹریز ہیں ان میں ٹاپ ٹین میں آ چکا ہے دس میں نمبر پہ ہے شاید جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا تو بہت سائی تھا کمینٹ کر کر بتائیے کیسا لگا ویڈیو اور لائکر کا شیئر کریں کوئی بھی کوششن یا سرجیشن ہو کمینٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ڈیک کیار سائننگ آف